اسلام علیکم میرا نام ہے نئیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا گکم چینل اور آج میں بنا رہا ہوں اپنے شہر مشہور چکوال کا مشہور چکوالی حلوہ اور میں آپ سے وہ تمام سیکرٹس شیئر کروں گا جو کوئی بھی نہیں بتاتا تو آپ ان فرولز کو فالو کریں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح سے ہی بنائیں گے جس طرح میں بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا بھی بلکل پروفیکٹ بنے گا اور جس کو بھی کھلائیں گے نا حلوہ بوکے کا پروفیکٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں میں نے سب سے پہلے لے لیا تھا دو کلو پانی دو کلو پانی میں میں نے یہ میں آدھا کلو سوجیکال بنا رہوں اس کے لئے میں جو چاہیے آدھا کلو سوجی آدھا کلو گھی اور آدھا کلو دودھ دو کلو پانی اور تین پوچینی یہ نوٹ کر لیں آپ سب چیزیں دو کلو پانی میں آپ نے تین پہنچینی ملا کے شیرہ بنا لینا وہ جو سی شیر نہیں ہوتی ہے وہ بنانے شروع کر دینی ہے یعنی کہ چاشنی بنانی ہے اس کی وہ آپ بنا لیں اور ادھر میں نے دے لیا تھا جی گی آدھا کلو کہ میرے پاس گلاس جو ہے نا یہ آدھا کلو گلاس ہے تو اسی گلاس سے میں نے سارا کام کیا ہے اسی سنا پہ یہ ہر چیز اس گلاس سے میں نے آدھا کلو گیر ڈالا ہے پہلے گی گرم ہو گئے تو میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے جب دودھ اور گی دونوں چیزیں پکنے لگی ہیں تو میں نے اس میں ڈال دیا یہ سوجی سوجی کو میں ایستہ 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 ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گا تاکہ وہ گھٹلیاں جو ہیں نا وہ نہ بنیں آپ نے گھٹلیاں نہیں بننے دینی مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے یہاں پہ آپ کے ہینڈ پریکٹس کا کام ہے یعنی کہ جو آپ چمچ پر حالا سکتے ہیں جتنی دیر تنی دیر ہلائیں دیچ میں ساس لینا کا موقع مل جائے تو لے لیں لیکن یہ ہے کہ دس منٹ کے اندر اندر یہ بلکل آپ نے اس کو فرائی کرتا رہنا ہے کرتا رہنا ہے کرتا رہنا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے جو گھٹلیاں بن جائیں گی یہی بل دس منٹ کی جو محنت ہے وہ انشاءاللہ اس کو پرفیکٹ بنا دے گی ہلوے کو آپ نے یہ محنت لازمی کرنا ہے اور اس کو بلکل چھوڑنا نہیں ہے آپ نیچے نہیں لگنے دینا بلکل بھی اس ہلوے کو آپ نے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں سائٹوں سے بلکل اس کو اتار رہا ہوں یہ پانچ منٹ کے جو پانچ منٹ کی وفر کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں کلپ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لبی نہ ہو اسی طرح میں اس کو پھیرتا رہوں گا نیچے بلکل نہیں لگنے دوں گا یہ دیکھیں سائٹوں سے آپ نے اتارتے رہنا اور اس کو پھیرتے رہنا ہے یہاں پہ میں پانچ منٹ کے بعد کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یعنی کہ پانچ منٹ بھونتے میں مجھے ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں ایسے ایسے پکتا رہے گا پکتا رہے گا تو گی کی چھوڑنا شروع ہو جائے گا بس دس منٹ کے بعد یہ خود با خود ہی اس کو چھوڑ دے گا دیکھ چی کو نیچے سے اور اوپر والی سطح پہ آگے پکنا شروع ہو جائے گا وہاں پہ پیشے کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس کرنے اور اس کو ہلکا ہلکا پھیرتے رہیں جب تک کہ اس کا ترانسپیرٹ نو جہاں تک کلر نہ چینج ہو جائے سو جی کا بس اس کا ترانسپیرٹ نو جائے آپ انہیں نظار کرنا ہے اور اس کو پھیرتے رہنا ہے ہلکا آدوں سے اور لو سے ہائی میڈیم پہ پکنا ہے اس کو ہائی فلم نہیں کرنا ہے کبھی بھی لو سے میڈیم پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ لو فلم پہ پکر آیا ہے آرام سکون سے کوئی ٹینیشن نہیں ہے بلکل یعنی اس کا کلر چینج ہونے تک یہ دیکھیں میں ہر پانچ مین کے بعد کی ویڈیو آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ کلر اس کا ایسا 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 چینج ہونا شروع ہو گیا تو مجھے یہ ڈارک بہت زیادہ ڈارک کلر پسند نہیں ہے تو میں اس کا کلر لائٹ ہی رکھوں گا جیسے اس کا کلر لائٹ ہی رکھوں گا جیسے اس کا کلر لائٹ جتنا مجھے کلر چاہیے اتنا میں کلر کر کے اس میں میں ڈال دوں گا چاشنی تو آپ کا مطلب جیسے آپ کو پسند ہو یعنی کہ کلر ڈارک اچھا لگتا ہے لائٹ اچھا لگتا ہے میڈیوم اچھا لگتا ہے اس سے آپ سے کلر اس کا کلر کر لیں ٹھیک ہے کوئی ٹانیشن نہیں ہے بہت ہی مزددار پکے گا یہ بلکل بھی آپ کو ایسا لڑے گا جیسے آپ شادیوں پر کھا رہے ہیں تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل اس کا سوچی کا کلرنا آپ چینج ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ میں اس میں ڈال دوں گا شیرہ جو ہم نے بنائی تھی اس کی چاشنی تو کوئی ٹانشن نہیں آرام سے آپ چلے کو ہلکا چلہ کر کے نہ بلکل یہ ڈال دیں جیسے ہی آپ اس میں چاشنی ڈالیں گے تو پھر یہ پکنا شروع ہو جائے گا ہلوہ یعنی کہ سوچی اور وہ مکچر تو پھر آپ صرف دس منٹ لیں گے اس کو پکنے کے لئے جیسے ہی گاڑا ہوگا سوچی پکے گی اس میں پھر وہ جلدی سے ہی گاڑا ہو جائے گا جیسے آپ نے کنسنسی پسند ہے یعنی کہ ایک زیادہ گاڑا زیادہ تک ہلوہ آپ کو پسند ہے تو آپ اس ساب سے کر لیں اگر لائٹ یعنی کہ کم ہو تو پھر اس ساب سے آپ کو تیار کر لیں پانچ دس منٹ کے اندر اندر یہ پکنے بس آپ نے چمچ ہلاتے رہتا ہے چمچ ہلاتے رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں یہ تیار پک کے تیار ہو جائے گا تو بہت ہی زبردست اور اچھا ہلوہ بنے گا وہ ہی ٹیسٹ آئے گا اس میں جو شادیوں پر آتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ایک بار پھر آدھا کلو سوجی آدھا کلو جوج آدھا کلو گی تین پاؤ چینی دو کلو پانی یہ جو مین چیز ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہلوہ پک گیا اس نے گھی بلکل چھوڑ دیا جب گی چھوڑ دیا تو سمجھ لیں ہلوہ بلکل آپ کا ریڈی ہوگا مزید آپ نے اس کو نہیں پکانا چھوڑ بند کر دیں اور ساتھ ہی جو اس کی گانش کے لئے جو چیزیں وہ ڈال دیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو کھویا اس کا مست ہے کھویا اس ملا سمجھا ہے کہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بہت ساتھ ہے پھر اس کلو گلاب جامن ڈال دیں اور وہ اشرفی ڈال دیں جو ہوتی ہے اور اس کے بعد بادام ڈال دیں کھویا اس کے اوپرہ ڈال دیں یعنی کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ جتنا گھوڑ اتنا مٹھا اس حساب سے آپ جتنی اس کے اوپر گانش کر سکتے ہیں آپ کریں دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ اس کی لوگ چیک کریں بہت ہی سے بردست بنے گا اور ٹیسٹ تو بہت ہی آؤٹسینڈنگ اس کا ٹیسٹ آیا تھا تو انشاءاللہ آپ گھر پر ٹرائ کریں اس کو بنائیں اور یہ وہ ہی ریسپی ہے اسی طریقے سے بنتا ہے علوہ جس طرح سے ہمارے ہاں شادیوں پر بنتا ہے علوہ تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا دعا ہمیں یاد رکھیں آکر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ آپ کے لائک شیئر ہوتا ہے سبسکرائب ویڈز سے ہم خوش ہوتے ہیں شکریہ